خطے کے مقبول ترین صوفی بزرگوں میں سے ایک لال شہباز قلندر کی مزار کا احترام صوبہ سندھ میں ہر کوئی کرتا ہے ہندو مسلم شیعہ سننی سبھی یہاں خراج اقیدت پیش کرنے آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر روز سورج ڈھلنے پر دھول بجنے اور ان کی تھاپ پر رکس و دھمال کا رواج یہاں تقریباً سات سو سالوں سے جاری ہے اس سال کے شروع میں اس مزار پر ایک بڑے خودکش بم دھماکی نے کم از کم اسی انسانوں کی جانے لے لی دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گزشتہ چند سالوں کے دوران اس مزار پر حملے سمیت سندھ کے کئی دوسرے مقامات پر دہشتگردی کے واقعات اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ سندھ کا رواداری کا مزاج اب بدل رہا ہے پاکستان میں مقیم ہندووں کی نوے فیصد آبادی سندھ میں رہتی ہے لیکن پچھلی تین سے چار دہائیوں میں بہت سے ہندو جہاں سے منتقل ہو گئے ہیں بہت سے ایکٹیویسٹس سندھ کی تحمل اور برداشت پر مبنی روایات کے ختم ہونے کی ذمہ داری مذہب کی ایک قدامت پسند شکل کے پھیلنے پر ڈالتے ہیں پورے پاکستان کی طرح اپسندھ میں بھی بڑے اور چھوٹے پیمانے پر مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اگرچہ پہلے وہاں شرائنز کا اور جو ٹریڈیشنل فوک فارم آف ریلیجنز زیادہ پریکٹس ہوتا تھا اس کی بجائے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے اور مولوی اور علماء اور ان کا اسلام اور پاکستان میں انفرچنٹلی جو ہمارا آتھوڈاکس فارم آف اسلام ہے وہ بہت زیادہ سیکٹیرین ہے فرقوں پر مبنی ہے اور وہ آپس کے اختلاف پر مبنی ہے بہت کنفرکس پر مبنی ہے سال دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ میں پیش کی گئی نیشنل انچرنل سیکیورٹی پالیسی کے مطابق ملک کے ہزاروں مدارس میں سے کچھ انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق حال ہی میں سندھ نے موجود دس ہزار سے زائد مدارس میں سے بیس فیصد کو بند کر دیا گیا ہے اب تک تو سندھ کی صدیوں قرآنی روح اس رجحان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے اگلے دن ہی موسیقاروں نے پھر سے نقارے پیٹے اور رقص کا سلسلہ جاری رکھا لیکن کیا امن و آشتی کا یہ رقص اگلے سات سو سالوں تک جاری رہے گا عائشہ تنظیم کے ساتھ سہر ماجد اردو بھی ہوئے